چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا شوکت خانم اسپتال میں چار گھنٹے تک معاینہ عمران خان میڈیکل چیک اپ کے بعد زمان پاک واپس پہنچ گئے ذرائع کے مطابق عمران خان کو میدے میں تکلیف تھی شوکت خانم اسپتال میں عمران خان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے عمران خان دوپہر سے پیٹ کی تکلیف محسوس کر رہے تھے دوسری جانب زمان پاک میں تجاوزات کے خلاف آپلیشن جاری ظل انتظامیہ نے عمران خان کے گھر کے باہر کیمپ اکھار دیئے کینال روڈ سے کرین کے ذریعے کنٹینز بھی ہٹا دیئے گئے دھرمپورہ سے مال روڈ تک سڑک مکمل کھول دی گئی نگران وزیراعلا محسوس نکمی نے کہا پہلے زمان پاک سے تجاوزات ختم پھر پولیس ناکابندی ختم ہوگی زمان پارک رہاشگاہ پر سرچ آپریشن حکومت اور عمران خان میں ڈیڈ لاک نگران وزیراعلا پنجاب آمیر میر کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو بولے سرچ آپریشن کے حوالے سے کوئی اتفاق نہیں ہو پایا زمان پارک میں سرچ آپریشن کے حوالے سے ڈیڈ لاک ہے جلاو گھراو میں ملوث خواتین کے خلاف بھی کارروائی ہوگی خواتین کے خلاف ویڈیو کی صورت میں ثبوت موجود ہیں عمران خان کو مطلوب افراد کی فہرست فراہم کی ہے حسان نیازی، زبیر نیازی، مراد راس، مراد سعید بھی مطلوب افراد میں شامل کوئی جہاں بھی چھپا ہے سب پکڑے جائیں گے جو بھی حملوں میں ملوث ہیں انہیں نشانہ عبرت بنایا جائے گا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں ہماری تمام لیڈرشپ کے ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار لوگ پکڑ لیے مجھے سات ناموں کا کہا کہ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دیں یہ سب کچھ قانون قائم کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا یہ پارٹی کو ختم کرنا شاہتے ہیں زمان پاک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہائی کورٹ نے سرچ آپریشن کے لیے جو پیرامیٹرز بنائے تھے وہ اجازت دیں گے اگر یہ معاونت کریں تو ہم ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں مدد کریں گے آج حقیقی آزادی کا نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا اس سے پارٹی کا ووٹ بینک ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی پارٹی ختم ہوگی عوام کو تقسیم کرنے کے بعد عمران نیازی ریاستی اداروں کی تحقیر کو کوشش میں مگن ہو گیا ہے وزیراعظم شباز شریف کی چیئرمن پی ٹی آئے پر تنقید کہتے ہیں حکومت کے حصول کی کوشش ناکام ہونے پر عمران نیازی بلوائیوں کے جتھوں سے پاکستان پر حملہ آور ہوا اس کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ نظریہ پاکستان اس کے ناپاک اور خودگرد سی سے بھرپور ازائم سے کہیں موتبر اور توانہ ہے انشاءاللہ اسے ضرور ناکامی کا سامنا ہوگا جتنا میں اس سیادین کے بارے میں سوچتا ہوں اتنا ہی میرے غم و غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے عمران خان نے جناہ ہاؤس حملے کی مضمت کر دی نو میں کو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا چیئرمن پی ٹی آئی کی لاہور ہائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کہا دہشت گردوں کی زمان پاک میں موجودگی میں کوئی صداقت نہیں میڈیا کو اپنا گھر کھول کر دکھا دیا خوف کی فضا میں ملت نہیں چل سکتا سات ہزار لوگوں کو گرفتار کر کے پی ٹی ایم خود پھنس چکی ایک طرفہ مذاکرات نہیں ہو سکتے بنیادی حقوق ختم ہو کر رہ گئے ہیں اب عدلیہ ہی ہے جو بنیادی حقوق کا تحفظ کر رہی ہے عمران خان کے گھر کے باہر سے مزید چھے مبینہ دہشت گرد گرفتار گرفتار ملزمان سے مطالق اہم انکشافات سابنے آگئے پولیس ذرائع کے مطابق دہشت گرد نو مائکو پی ٹی آئی کی اہم لیڈرشپ سے رابطے میں تھے اور ہدایات لے رہے تھے شانگلہ کا ملزم بخت عالم اور مردان کا ممتاز دونوں کیپی میں رہنماؤں سے رابطے میں تھے کہ سوات کا عزیز الغنی بھی کیپی سے ہدایات لیتا رہا مصری شاہ کا اجاز اچھرہ کا عبدالغفور اور شہدرہ کا زوہیب سینیٹر اجاز چودری سے ہدایات لے رہے تھے ملزمان نے تسلیم کیا کہ گرفتاری سے پہلے ڈنڈے ٹمبر مارکیٹ سے بنوا کر رکھے ہوئے تھے پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں واپسی کی راہ ہموار بہتبہتر ارکان کے اسطیفوں کی منظوری کا نوٹفیکیشن کا لدم قرار لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتیانہ سمیت دیگر کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے موطل ارکان کو اسطیفے واپس لینے کے لیے سپیکر کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کر دی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سپیکر قومی اسمبلی تمام عمران کو دوبارہ سن کر فیصلہ کریں ادھر بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں عمران خان قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر قوم کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے پی ٹی آئی کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری چار مزید ارکی نے پارٹی چھوڑ دی کراچی سے سابق ایمینی جیب پرکاش نے بھی راہی جدا کر لی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایسا بیانیاں نہ بنائیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو ان شر پسندوں کو بھی سزا ہونی چاہیے جن کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا سبائی وزیر مادنیات بلوچستان مبین خلجی کا بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کہا کہ ملک ہے تو ہم ہیں پشاور سے سابق سبائی وزیر اقبال وزیر نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا اور اگزئی سے پی ٹی آئی کے سابق ایمینی ملک جواد حسین پارٹی سے مصطاف امران خان کو لاہور ہائی کورٹ اور انصداد دہشتگردی عدالت سے عبوری زمانتیں مل گئیں لاہور ہائی کورٹ نے زل شاہ قتل کیس میں چیئر وین پی ٹی آئی کی دو جون تک عبوری زمانت منظور کر لی امران خان کو پانچ مقدمات میں دو جون تک عبوری زمانتیں دونوں عدالتوں کا ایک ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم ایٹی سی نے زل شاہ کیس میں زمانت کا فیصلہ محفوظ کر لیا القادر ٹرسٹ کیس میں نیب راولپنٹی نے 23 مائے کو امران خان کو طلب کر لیا نیب کی دو رکنی ٹیم نے امران خان کے وکلا کو زمان پارک میں نوٹس موصول کرا دیا شیری مزاری کی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزید دوران سمات آبدیدہ ہو گئے کہا عدالتوں کے خلاف جاری موہم سے واقف ہیں ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کر خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے یہ وقت گزر جائے گا لیکن یہ دھبے ہمیشہ رہیں گے عدالتوں کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے کیا وجہ ہے حکمات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو پیر کے لیے نوٹس جاری کر دیا پیٹی آئی راہنما شاہ محمد قدشی کی رہائی کا معاملہ لٹک گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز شاہ محمد قریشی کی رہائی کا حکم دیا تھا بیریسٹر تیمور ملک نے کہا کہ رہائی کا حکم نامہ تحریری یقین دہانی سے مشروط ہے شاہ محمود نے اب تک تحریری یقین دہانی عدالت کو جمع نہیں کرائی شاہ محمد قریشی ایسا اقرار نامہ نہیں دینا چاہتے جس سے ان کے سیاسی اور جمہوری حقوق متاثر ہوں ادھر سابق گورنر عمران اسماعیل کو کراچی پولیس نے حراست میں لے لیا مسلم لیگ نون کی جیف اورگنائزر مریم نواز سے تنظیمی اہدداروں کی ملاقات پارٹی کی تنظیم سازی اور پیشرفت کے امور کا جائزہ لیا مریم نواز نے کہا کہ خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اولین ترجیح ہے پاکستان میں نفرت پھیلانے، تشدد پر اکسانے، حملے، شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے دشمن کی ایجنٹ ہیں نیورسٹیز اور سکونز طلبہ کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورا اقتباہ حال عمارت کے مختلف حصے دیکھے ناخوشگوار واقعی کی پرزور مظمت وفت میں شامل طالب علموں نے کہا شرپسندوں نے سیاسی مفادات کی خاطر ملک کی قیمتی احساسوں کو نظریاتش کیا شرپسند اناثر اپنے مضموم اضائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے طلبہ و طالبات کا فرنٹئر کور پبلک سکول اینڈ کالج تمرگرہ کا دورہ پاک فوج کے ساتھ اظہار اجہتی طلبہ نے کہا نو مائے کے واقعات سے دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی ہوئی شرپسندی میں دشمن اناثر ہی ملوث ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی نے نو مائے کو جو کچھ کیا اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ساتھ رزوی کی نیوز کانفرنس کہا کہ نو مائے کے ذمہ داروں کو پکڑیں اور سزا دیں قوم کے بچوں کے جذبات کو غلط استعمال کیا گیا ہم توڑ پھوڑ کے خلاف ہیں قوم کے بچوں کو پکڑنے کی بجائے قیادت کو پکڑیں تحریک لبیک کا بائیس مائے کو لاغ مارچ کا بھی اعلان مالی سال دو ہزار تیس کی پہلی ششماہی میں پاکستان کے معاشی حالات میں بگاڑ کی صورتحال سٹیٹ بینک نے ششماہی ریپورٹ جاری کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف پروگرام کے نوے جائزے کے تکمیل کے بارے میں بیقینی کی صورتحال ناکافی بیرونی فائنانسنگ اور ذر مبادلہ کے زخائر میں کمی سے معیشت دباؤ کا شکار رہی شدید سلاب اور سیاستی ادم استحکام کی وجہ سے معیشت مزید بگڑ گئی عمومی مہنگائی بڑھ کر کئی دھائیوں کی بلندرین سطح پر جا پہنچی پنجاب مفت آٹا اسکیم میں مبینہ بے ضابط کیوں اور کرپشن الزامات کی انکوائری کا فیصلہ قومی احتساب بیورو کا نگران وزیرالہ پنجاب کی درخواست پر ایکشن شیرمن نیب کی نیب لاہور ریجن کو معاملے کی شفاف تحقیقات کی ہدایت موسیقی